السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی خاتم الانبیائی و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین اما بعد یہاں سوال ہے ایک بہن کا کہ قربانی کب تک کر سکتے ہیں اس کا وقت کب تک ہے کسی نے ان سے کہا کہ دس بجے دن تک ہے تو بہرحال آئیے دیکھتے ہیں قربانی کتنی دن ہے اور کب تک ہے دیکھئے قربانی جو ہے عید الادہا میں ہے یہ قربانی جو ہے شروع ہوگا عید کی نماز کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوتا عید کی نماز پڑھنے کے بعد اسے شروع ہوتا ہے اس کا وقت اور تیرہ ذلہجہ تیرہ ذلہجہ کی مغرب تک اس کا وقت تیرہ ذلہجہ کے سورج غروب ہونے تک یہ قربانی کا وقت ہے تو اس طرح قربانی کی کل چار دن ہے تین دن نہیں چار دن ایک تو عید کا دن اور اس کے بعد تین دن ایام تشریق یہ پورے کے پورے دن قربانی کے ہیں اور یہ پورے کے پورے وقت عید کی نماز سے بات سے لے کر تیرہ تاریخ تیرہ ذلہجہ کی مغرب تک جب چاہیں زبا کریں لیکن دن میں زبا کرنا بہتر ہے رات کی زبا کرنے سے جو ہے رات ہو یا دن ہو کبھی بھی قربانی کی جا سکتی ہے اور لیکن دن میں زبا کرنا یہ افضل اور بہتر ہے اور قربانی جتنے جلدی کریں گے اتنے افضل ہے یعنی پہلے دن کر لیا یہ افضل ہے دوسرے دن سے دوسرا دن افضل ہے تیسرے دن سے تیسرا دن افضل ہے چوتھے دن سے جتنے جلدی مبادرہ ہو وہ اچھا ہے تو یہ وعدیں ہونا چاہیے چونچہ مسلمان احمد کی جو روایت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن کرتے تھے بائی صدار چار سو پچھتر نمبر کی مسلمان احمد کی روایت ہے برہدہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں جو یدگا جانے سے پہلے کچھ کھا کے یدگا جاتے تھے ولا یاکل یوم الادہ حتی یرجع فیاکل منہ دیتی اور عید الازہاں میں آپ بغیر کچھ کھائے ہوئے جاتے تھے یدگا یہاں تک کی جو ہے کھانا کب کھاتے تھے کب کھاتے تھے آپ قربانی کر کے قربان پھر کھاتے تھے تو جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معامل تو ید الادہ میں ید کی نماز کے بعد قربانی شروع ہوگی اور پہلا دن یہ عفضل دن ہے امام القیم رحم اللہ زاد المعاد جلدو صفحہ تین سواننیس پر فرماتے ہیں کہ علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے ایک دن تو ید کا دن اور اس کے بعد تین دن یعنی چار دن اور اسی کو حسن بسری نے اور عطا بن ابی ربان نے امام شافعی نے اور امام ابن منظر نے جو ہے ان سبوں نے اسی کو اختیار کیا کہ قربانی کے چار دن ہیں تین ہی دن نہیں چار دن ہیں کیونکہ یہ تینوں دن جو بعد میں ہیں امینا کے ایام ہیں ایام تشریق یہ امینا کے ایام ہیں ان میں رمی بھی ہوتی اس میں تشریق جو ہے کہ ایام اور اس کا روزہ رکھنا بھی حرام ہے تو یہ سب ایک ہی صفت کے دن ہیں اور اس میں تفریق کرنا زبا کے سلسلے میں اس کے لئے کوئی دلیل چاہیے جو خاص کرتے ہیں کہ انہیں تین ہی دن ہی دلے کر تین دن ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی اجماع ہے نہ کوئی حدیث ہی سلسلے میں اور نہ ہی اس میں کوئی اجماع ہے جو ہے بلکہ اس کے برخلاف جو ہے اللہ میں قیم فرماتے ہیں یہ روایت ہے کہ کل منہ منہر و کل ایام تشریقی زبہن کہ پورا منہ جو ہے یہ نہر کرنے کی زبا کرنے کی جگہ ہے اور کل ایام تشریق زبہن اور تمام ایام تشریق یہ قربانی کے دن ہیں دیکھئے سلسلے حدیث السحیح حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھے اتر دو ہزار چار سو چھے اتر یہ روایت جو ہے امام البانی رحمہ اللہ نسے کل منہ منہر و کل ایام تشریقی زبہن کی پورا منہ یہ قربانگاہ ہے اور پورے ایام تشریق جارہ بارہ تیرہ سو ایام تشریق یہ زبہ کے ایام ہیں اس لئے شیخ نسیمین رحمہ اللہ کہ جو ہے برماتے ہیں جو ہے کامل ادھائیہ کے اندر جو ہے قربانی کے وقت سے مطالق کہ اس کا وقت عید کی نماز کے بعد عید کے دن شروع ہوتا ہے اور تیرہ تاریخ ایام تشریق کے آخری دن تیرہ تاریخ کے مغرب تک اس کا وقت ہوتا ہے زلجل تو اس طریقے سے زبہ کے ایام چار دن ہے فرماتے ہیں عید کا دن نماز کے بعد سے اور اس کے بعد تین دن تو اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے عید کی نماز ختم ہونے سے پہلے جو ہے جو ہے زبہ کرتا ہے قبل فراغ السلاة العید اور بعد غروب الشمس یومت ثالث اچھا اور تیرہ کے مغرب کے بعد اگر کوئی زبہ کرتا ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی عید کی نماز سے پہلے زبہ کرے تو قربانی نہیں ثابت اور تیرہ تاریخ کے مغرب کے بعد زبہ کرتا ہے غروب ہونے کے بعد تو بھی قربانی نہیں ہوگی نہیں ہوگی لیکن کہتے ہیں کہ جو ہے اگر کوئی عذر پیش آ جائے اور ایام تشریق میں نہ کر سکا مثال کی طور پر قربانی کا جانور تھا خرید کے لائے رکھا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا بھاگ گیا اور اس کو ایام تشریق کے بعد پائے لو وہ ملا کب جبکہ قربانی کا وقت ختم ہو چکا تھا تو کہتے ہیں کہ اگر انسان نے اپنی طرف سے کوتا ہی نہیں کیے اور اس طریقے سے جو ہے جانور بھاگ کھڑا ہوا اور بعد نہیں ملا تو اس کو زبا کریں گے اور اس کو کھائیں گے جوا کرنے میں وقت گزر چکا ہے لیکن یہ عذر ہے یہ مجبوری ہے اس کو جو ہے جیسے نماز ہے اگر انسان بھول جائے یا سو جائے اور وقت نکل جائے تو جب بیدار ہوگا جب عذر ختم ہوا تو اس وقت اس کو پڑھ لینا ہے تو ہی طرف قربانی ہے اگر کسی عذر کی وجہ سے اس میں ہاتھ نہیں ہے اس کی کوتائی نہیں ہے جانور خود بھاگ کڑا ہوا اور نہیں ملا ملا کب جب کی جو ہے وقت ختم ہو چکا تھا تو شیخ کریں اگر اس صورت میں اس عذر کی وجہ سے معذور ہے وہ اور اس کو زبا کرے گا اس کو کھائیں گے جو ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں کہ اس کو چھوڑ کے اسے رکھیں جو ہے اور جو ہے تو اسے صورت میں پھر کہتے ہیں کہ چاہے رات ہو یا دن قربانی کرنا رات و دن دونوں جائز ہے لیکن دن میں زبا کرنا یہ افضل اور بہتر ہے دن میں زبا کرنا یہ افضل ہے اور سب سے افضل یہ اید کے دن ہے یہ خطبے کے بعد جو ہے نماز اید کے بعد یہ افضل ایام اور فضا واللجنہ دائمہ جلد گارہ صفحہ چار سو چھے پہ یہ فتوہ ہے ایام زبے زبے کے ایام چاہے وہ تمتوں کی حدی ہو قرآن کی ہو یا قربانی عام ہو اربعت ایام چار دن ہیں یوم العید و ثلاثت ایام من بعد عید کے دن اور اس کے بعد چار تین دن ہیں اور یہ زبہ کا وقت جو ہے چوتھے دن یعنی تیرہ ذلہجہ کے سورج غروب ہونے کے بعد سے ختم ہوگا اور یہ آئل علم کا سب سے صحیح ترین قول یہی ہے تو یہ ہے قربانی کے سلسلے میں اس کا وقت اور اس کی تائیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے و سل اللہ علیہ ربیر محمد و علیہ آلہ و سہبہی و سہبہی